موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایس ایم پلس ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ارکم زبیر آوان اور آج اس وقت ہم موجود ہیں حسن عبدال بازار کے اندر اور یہاں پہ آج ہم جو تاجر برادری ہے اس سے ایک قویسٹن سیشن کریں گے جس میں ہم کرونا میں کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد جو ان کے کاروبار کے حالات رہے ہیں تو ناظرین آئیے چلتے ہیں تاجر برادری کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھئی وعلیکم سلام علیکم آپ کا نام مصب طائر اچھا بھئی آپ اس وقت بازار کے اندر حسن عبدال بازار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں کرونا کی سیچوئیشن میں کس طرح کے حالات رہے ہیں بزار کے بس جی کرونا کے اندر جو ہے جی انتائی ناکس جو ہیں وہ انتظامات بھی تھے اور اب کروباری سیچوئیشن بھی جو ہے وہ بہت ڈاؤن رہی ہے تو اس وجہ سے ساری دکندار چھوٹے بڑے سب ہر قسم کے جتنے بھی لیول پہ ہیں سب پر پرشان رہے ہیں جی اچھا تو یہ بتائیں کہ کرونا میں جو اتنا لوگ ڈاؤن رہا اور شیٹر ڈاؤن ہی رہا تو اس میں آپ نے اپنے کرائے اور اخراجات کس طرح پورے کی ہیں بس جی کچھ جیسے کہ فور ایکزمپل کوئی بیک اپ کسی کا تھا تو وہ تو اپنے معاملات جو ہے وہ کور کرتا رہا ہے تو کچھ جو جس طرح ہم چھوٹے دکندار ہیں تو ہمیں کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے کیونکہ مالکان کی طرف سے کوئی چھوٹ نہیں تھی منتھلی ہم نے اپنا جو ہے وہ رینٹ پے کرنا تھا تو بس اللہ نہیں کیا جی ہمارے نظام جو چال گئی اچھا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا سپورٹ ملی ہے ان دو مہینوں میں ابھی آپ کے کروبار شروع ہونے کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے جی جو سپورٹ تھی وہ منتھلی جو ہمارا الیکٹری سٹی کا بیل آتا تھا تو اس میں ہماری تھوڑی بہت ہمیں جو سپورٹ دی گئی ہے تو وہ اب گورنمنٹ جو ہماری ریکاوری کر رہی ہے اپنے ٹھیک ہے جہاں ہماری سو یونٹ لگ رہی ہے دو سو کا بیل آ رہا ہے جہاں دو سو کا بیل آ رہا ہے تو کیا تاجر برادری نے اس چیز کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کہ آپ ہمیں صرف اس ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے آپ ہمیں چھوٹ دے رہے ہیں اصل میں جی تاجر برادری جو ہے وہ جو حسن عبدال کی جہاں تک بات ادھر جو ہیں نا تاجر جتنے بھی ہیں وہ سب اپنے مفاد کے لیے چلتے ہیں ٹھیک ہے ادھر کوئی بھی بندہ کسی کے مفاد کے لیے نہیں اٹھے گا کہ کوئی بھی گر گیا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کسی قسم کا بھی تکندار ہے وہ گر گیا ہے تو ادھر کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے ادھر سب اپنے مفادات کے لیے چلتے ہیں جلیں گورنمنٹ تو ایک انچے لیول کی چیز ہو جاتی ہے حسن عبدال کی انتظامیہ کو لے کے آپ کی رائے ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح چلی ہے حسن عبدال کی انتظامیہ کی جدہ تک بات ہے جی انتہائی نائل انتظامیہ ہمارے حسن عبدال کی ٹھیک ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سالانہ ٹیکس پے کرتے ہیں ٹھیک ہے بلدیا کو اس کے ہمیں کوئی ایڈوانٹیجز نہیں ہیں فور ایکزمپل جیسے آپ کارلو سیورج کا سسٹم ہمارے بزار کا بالکل گند ہے ٹھیک ہے اور گندگی کا ڈیر یہ میرے پاس ہی ہے ٹھیک ہے ادھر بھی آپ چیک کر سکتے ہو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس دو دو تین تین ہفتے جو ہے وہ ڈیرے دری پڑھا رہتا ہے ٹھیک ہے انتظامیہ کوئش نہیں ہوتا جب تک راجہ ادنان انجم صاحب تھے حسن عبدال کے معاملات بھی ٹھیک تھے بزار کے بھی ٹھیک تھے ٹھیک ہے تو جب سے چینجنگز ہوئی ہیں ہماری بلدیات میں تو اس کے بعد جو ہے نا جی حسن عبدال کی بزار کی جو اس ٹیم کنڈیشن ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ ہر طرف آپ کو گندگی ملے گی ٹھیک ہے تو کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنی ریسپنسیبیلٹی کو نہیں اٹھا رہا اچھا انتظامیہ کو کیا آپ اینڈ میں ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ انتظامیہ کو اس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور یہ اتھورٹیز ہیں جو انتظامیہ کو ٹھیک کر سکتی ہیں انتظامیہ کے لیے تو میرا یہی میسج ہے جی جو سالانہ لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے فور ایکزمپل ایک ہزار مارکیٹ میں ایک ہزار دکانے ہیں تو کسی سے ایک ہزار ٹیکس لیا جاتا ہے کسی سے پندرہ سو لیا جاتا ہے مختلف کٹیگریز ہیں ان کی ٹیکس لینے کی تو ان کو یہی چاہیے کہ جو پیسہ وہ کٹھا کرتے ہیں سال کے بعد اس کو یوٹلائز کریں اپنے بزار کی طرف ٹھیک ہے مارکیٹ پہ لگائیں لوگوں پہ لگائیں پیسہ ٹھیک ہے جو کہ نہیں لگتا ٹھیک ہے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ چوری ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں میں صرف ان کو یہی میسج دوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں ٹھیک ہے خاص طور پر صفائی کا خیال کر دیں ٹھیک ہے ڈیلی کے ڈیلی جو ہے وہ جمعہ دار جو ہے وہ ان کو بیج دیں تاکہ ہمارا بزار صاف سترہ رہے ٹھیک ہے باقی صاف رہے گا تو کاروبار بھی ہوں گے لوگ خوشی سے آئیں گے ٹھیک ہے اس گندگی کی وجہ سے جتنا بھی ہمارا کسٹمر ہے وہ ٹریول کار چک ہے مالز کی طرف اسلام علیکم بھئی وعلیکم سلام بھئی آپ کا نام کامران علی اچھا بھئی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت بزار کے اندر موجود ہیں بزار کے کیا علاج چل رہے ہیں کرونا کے بعد سر کرونا کے بعد تو دیکھیں پہلے تو کرونا کے دوران مطلب ایک منت تک تقریباً کام وغیرہ نہیں تھا اب ماشاء اللہ اللہ کے کرم سے تھوڑا بہتا کام سٹارٹ ہوا ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کام وغیرہ مرکیٹ میں موجود ہے تو باقی یہ ہے کہ انویسمنٹ کا مسئلہ بنا ہوا تھا کرونا کے بعد کرائے اخراجات اور لیبر کا جو مسئلہ تھا وہ نہیں تھا مطلب انویسمنٹ نہیں تھی اس کے بعد مگر آپ ایستہ ایستہ کام وغیرہ شروع ہوئے ہیں مگر معاشی معاملات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سطح پہ نہیں ہیں جیسے کرونا سے پہلے تھے کرونا کے بعد آپ کا کروبار وغیرہ شروع ہوگا تو اس میں ایس او پیز جو بتائے گئے انتظامیہ کی طرف سے کیا آپ کے جو کسٹومرز ہیں وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں یا نہیں دیکھیں ایس او پیز تو اس علاقے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک سے نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شعور یا اس سطح کا تعلیمی سسٹم نہیں ہے تو یہ ایک وجہ ہے کہ ایس او پیز پہ کوئی عمل نہیں کر رہا تو آپ کو یعنی فورس کرتے ہیں ایس او پیز پہ عمل کیونکہ اس میں صرف ان کا نقصان نہیں آپ کا بھی نقصان ہے تو آپ ان کو فورس کرتے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل کریں یا آپ نے کوئی اس طرح کا اقدام کیا ہے دیکھیں یہ تو ادھر ہماری جو کومیٹی کے لوگ ہیں بلدیا گئے یہ تو انہیں چاہیے یا جو ٹیگر فورس والے ہیں ہم تو اپنے تائیں کوشش کر رہے ہیں باقی لوگوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ ایس او پیز پہ عمل کریں اسی سے انشاءاللہ ہم لوگ نکلیں گے ہستہ ہستہ کرونا سے تو ٹائگر فورس کا آپ نے بتایا تو اس کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ ملی ہو ٹائگر فورس کا تو ادھر برای حال ہے ہم اس بارے میں تو خاص کر کچھ نہیں کہہ سکتا میں نہیں کیوں مطلب برا حال ہے اس نے کوئی ورک نہیں کیا آپ کے لیے یا آپ کا ساتھ نہیں دیا یا آپ سے آگے پوچھا نہیں ہے یہ دیکھیں کرونا ٹائگر فورس کے حالے اسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود ٹائگر فورس میں تھا ایک دو دن میں نے کام کیا پھر یہ جو بلدیا میں لوگ تھے جن کے نیچے یہ ٹائگر فورس والا سسٹم تھا ان کا کچھ نظام ہی نہیں تھا جب کوئی ڈی پی او صاحب آ جائے ادھر تو وہ دو تین لڑکوں کو دس لڑکوں کو بلا لیتے تھے اور ڈیوٹی وغیرہ کہیں نہ کہیں لگا لیتے تھے بس یہی آل تھا ٹائگر فورس کے حوالے سے تو دیکھیں تو خاص کر حسن عبدال کے حوالے سے تو انتائی مایوس کردگی رہی ہے اس کے اسلام علیکم بھئی آپ کا نام کاشف شزا نام اچھا آپ یہ بتائیں آپ اس وقت کو ایک موبائل شاپ آن کر رہے ہیں تو اس میں جس طرح باقی کروبار میں ان کو نقصان پہنچ ہے اور جو حکومت کو کسی طرح سے سپورٹ نہیں کی گئی کیا اس کروبار میں بھی آپ کو اسی طرح نقصان پہنچ ہے یا کیا سیچویشن رہی ہے آپ کے کروبار کی بہت زیادہ نقصان پہنچ ہے جی اس کرونا کے بعد جو ہے نا ہمیں تو ابھی کروبار تو بلکل ہے ہی نہیں ہے نا یہ تین چار منت ہو گئے ہیں بلکل کروبار رہا ہی نہیں تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کیا تو حکومت کی طرح سے کیا سپورٹ کی گئی ہے آپ کو کرونا کی سیچویشن میں کرونا کے بعد کچھ کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہوئی ہے ہمیں حکومت کی طرح سے اچھا اور انتظامیہ حسن عبدال کی انتظامیہ کہ کیسے آپ کے ساتھ بیئیوئیر رہے ہیں کرونا کی سیچویشن میں ٹھیک ہی رہے ہیں ہمارا ہمیں تو کوئی اس طرح گھتانگ نہیں کیا ہے بلدیا والوں نے تو چلتا ہی رہے تھوڑا بوتا کروبار ہمارا اچھا تو جو لوگ ڈون کے اندر آپ کا پروپر شٹر ڈاؤن رہا اس کے اندر کس طرح سیچویشن آپ نے انڈل کی اور کس طرح آپ کے قرائے اور اخراجات پورے ہوتے رہے دیکھیں یہ قرائے تو جو ہے نا ملکان حضرات جو ہے نا سب لیا ہے انہوں نے قرائے ٹھیک ہے کسی نہیں چھوڑا نہیں ہے اسلام علیکم بھائی آپ کا نام راشد اچھا بھائی آپ اس وقت بزار کے اندر موجود ہیں اور آپ کا اپنا کروبار سیٹ ہوا ہوئے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کرونا میں اس سیچویشن نے آپ کو کس طرح سے متاثر کیا آپ کے کروبار یہ سیچویشن میں بھائی جو ایسو پیس تھے اس پہ عمل تو کیا ہے عوام نے بھی کچھ دکاندار حضرات نے بھی لیکن جو لوگوں کا سیٹ بیک ہویا ہے اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی شنوائی نہیں ہوئی جو دکاندار حضرات جس کنڈیشن پہ تھے مالی اس سے کمزور ہو گئے ہیں اور کوئی حکومتی نمائندہ کوئی بندہ بھی ہمارے تک نہیں پہنچا کہ آپ لوگوں کو مقصد کہ ہمارے والے سے سپورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ابھی تمام مقصد ہے آلات کربار بڑے کرباروں کو تو چلو اگر سیٹ بیک ہوتا ہے تو کوئی ایسا چیوشی نہیں ہے جو چھوٹے متوسط طبقے کہ تکاندار ہیں وہ بیچارے حکومت کی طرف بڑی کھلی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی آئے گا کوئی سپورٹ کرے گا لیکن حکومتی ہوئے کے نہیں کربار میں کنٹینیوٹی بھائی اس طرح ہے کہ مالی طور پر حالات ڈسٹربنگ کنڈیشن پہ ہیں پہلے آپ کو کوئی یہ ہوتا تھا کہ ہول سیلر سپورٹ کر دیتا تھا یار کہ کچھ کریڈٹ کا سلسلہ بھی چال جائے گا لیکن وہ بھی لوگ اتنا تعاون نہیں کر رہے ابھی آپ حکومت کو کیا پیوام دینا چاہتے ہیں کس طرح سے تاجر برادری جو ہے ان کو سپورٹ کر سکتی ہے حکومت حکومت اس طرح سپورٹ کر سکتی ہے تاجر برادری کو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے بزنس پر شورٹی ہو گیا کہ ہمارے کاروبار کسی بھی آلات میں متاثر نہیں ہوں گے اس سلسلے میں آپ کو انشورنس انٹریڈیوز کریں جو تمام کاروباری طبقہ اس میں مقصد ان کو انشورنس ہو گیا کہ آپ کو فیوچر پلاننگ کے لیے کوئی ایسا پرابلنس کریئٹ نہیں ہوگی آپ کو انشورڈ ہے ہر دکاندار وہ کھل کے کام کر سکے گا اب معاملہ یہ ہے کہ تمام طرح جو ہے ایک بندہ انجومن تاجران پر چھوڑ دیں انجومن تاجران بھی جب حکومت نمائندوں کی طرف دیکھتی ہے تو اس کو بھی سپورٹ نہیں ملتی اور فنڈ کی کمی کی وجہ سے وہ آپ کو دور آس سلطے فرام نہیں کر سکرے